پھر بھی اس کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے لاتے برسائے گئیں اور اس کو گسیدتے ہوئے ایمبولنس تک لے جائے گیا یہ مناظر ناچیٹو میں اس کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے فیضاباد انٹرچینج اس وقت میں دانے جنگ بن گیا ہے پولیس کی جانب سے پاری کی جا رہی ہے آنسو گس کے شیل فائر کیے جا رہے ہیں اور جو ان کے ہتھیں چڑھتا ہے جو مظاہرین وہاں پر موجود ہیں ان کے ہتھیں چڑھتے ہیں ان کو تشبب کا ظلم و بربریت کا نشانہ بھی بنا جاتا ہے ان کو گسیدتے ہوئے پولیس وین تک لے جاتا ہے جہاں گرفتار کر لیا جاتا ہے اگر کوئی شدید زخمی ہے تو اس کو تیوی انداد کے لیے ایمبولنس میں ڈال دیا جاتا ہے یہ مناظر ناچیٹو میں اس کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیج کے مناظر ہیں یہاں پر بھی آنسو گس کے شیل فائر کیے جا رہے ہیں پولیس یہاں پر موجود ہے اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کچھ مناظر ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ زخمی افراد جو ہیں ان کو اٹھا کر سٹیج تک بھی لے جا رہا ہے یہ مناظر آپ ناچیٹو نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی تشویش کا صورتحال یہاں پر پیدا ہو چکی ہے یہاں پر پولیس موجود ہے تقریباً آج ہزار کے قریب نفری کو یہاں پر تائنات کیا گیا ہے اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے اور یہ احکامات دیئے گئے کہ کسی بھی صورت میں جو بھی مناظر یہاں پر ہوتے ہیں کچھ بھی یہاں پر ہوتا ہے کئی گرفتاریاں اگر کرنی پڑتی ہیں اگر یہاں پر فائرنگ کرنی پڑتی ہے تو ان لوگوں کو یہاں سے ہٹا جائے ٹکا خان ثانی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ٹکا خان ثانی